نمسکر دا لیڈر ہندی سنورسیم اختر بہت بہت دھنی بات سب سے پہلے تو میں دا لیڈر ہندی کو اپنی ورسے شب کامنائے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اپنا الگ چینل بہت اچھا چینل بہت اچھا آپ نے یہاں پہ سٹوڈیو بنایا ہوا ہے جہاں تک چناؤ کی تنیاری کوئی سمندھ میں ہے چونکہ میں ابھی لگ بگ دو ورسوں ہونے جا رہا ہے مجھے پولیس میں ریٹائر ہوتے ہوئے میں یہاں پہ سی او بیجیلینس کے پت پہ تھا اور اس سے پہلے بھی میں یہاں پر بیبھن پادوں پہ رہا ہوں ٹریفک انسپیکٹر رہا ہوں آرائی رہا ہوں اس کے علاوہ بھی میں یہاں سب انسپیکٹر بھی رہا ہوں اس لئے مجھے بریلی کی جو حقیقت ہے جو ان کے پریشانیاں ہیں ان سے بہت اچھی درہ میں روبر ہوں چونکہ پولیس میں رہتے ہوئے میرے دوارہ بہت سے لوگوں کی یہاں مدد کی گئی ہے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ دیکھا ہے ان کو جہاں تک سنبھا ہو سکے چاہے وہ گریب تھے آنات تھے یا کسی مقدمے میں تھے جہاں تک مجھے نیائے کا سنبھند ہے میں نے ان کے ساتھ اچھی دنیا کیا ہے اب ایک پاری اور کھیلنی ہے جس میں چونکہ سماس سیوہ تو میں نے کی ہے پولیس میں رہتے ہوئے سماس سیوہ کریے چونکہ اب پولیس سے ریٹائر ہو چکے ہیں اب کوئی ایسا بندیس نہیں ہے ہم پہ تو میں نے ایک سروبات کی ہے کہ اگر یہاں کے لوگ مجھے اپنا سمرتن دیتے ہیں آسیر بات دیتے ہیں تو میں یہاں میئر کا پرتیاشی ہوں اور میئر بن کے جس طرح میں نے پولیس میں بہت اچھا کام کیا ہے ایک صاحب چھوی میں نے اپنی بنائی ہے اسی طرح میں میئر کے پت پر رہتے ہوئے ایک اچھی چھوی سے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں کی جو بھی سماسیاں ہیں پرستیتیاں ہیں اس کا نیراخرن کر سکتا ہوں جسے کیا لگتا ہے آپ کو جسے بہت اچھی آپ نے پاری کھیلی پولیس میں سب لوگ بہت آدھر سے آپ کو دیکھتے ہیں یہاں اب آنے کے بعد جیسے ایک راجنیتی پاری آپ کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں تو جس طرح سے دیکھی دونوں الگ وہ ہیں جو آپ نے پولیس میں جس طرح سرویس کی ہے وہ ایک الگ پارٹ ہے لیکن راجنیتی جس طرح سے ہے وہ ایک مشکل وہ مانا جاتا ہے تو یہ کس طرح سے کہ آپ کو یہ لگا کہ راجنیتی میں جانے کے بعد آپ جس طرح سے کام پولیس میں کرتے رہے ہیں جیسے لوگوں کی سیوہ کی ہے یہاں بھی کر پائیں گے مجھے لگا چونکہ نشطی طور پر جب آپ کسی بیبھاگ میں رہ چکے ہیں آپ نے اچھا کام کیا ہے آپ کو وہاں سے سراحانہ ملی ہے تو مجھے پوری امید ہے یدی میں اسی اسپیٹ سے اسی اسپیٹ سے اگر میں اس راجنیتی پارٹی کی شروعات کروں گا یہاں کام کروں گا تو نشطی طور پر کام بولے گا آپ چاہے کسی بھی پارٹی میں ہوں اگر آپ نے وہ کام کر کے دکھایا تو جرور پبلک میری اور اٹیکٹ رہے گی اور چونکہ آپ نے بھی یہ بات صحیح کری ہے بہت انتر ہوتا ہے راجنیتی چونکہ راجنیتی جو ہے پارٹیوں کا کھیل ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں چونکہ ابھی میں نے کوئی پارٹی میری تیہ نہیں ہوئی ہے اور کہیں سے اگر سمبھاؤنا یہ یہاں یہ بھی جتائی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں آرک چھانت پہ کوئی اور لڑے یدی یہاں جنرل ہوگا تو تب ہی میری یہ پاری کی شروعات ہوگی پھلال میں نے ایک بگل جیسا یہاں پہ چھوڑ دیا ہے جیسے کیا تیاری کیا ہے ابھی آپ کی آپ کس پارٹی سے لڑنا چاہتے ہیں یا نردلی آنا چاہتے ہیں نہیں اگر کسی پارٹی کا سمرتن اگر بھاچپا سے سمرتن مل جاتا بہت اچھا ساپا سے مل جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن نردلی میں ابھی ایسا کوئی موڈ نہیں ہے لیکن یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے اگر ہم آئی ایس تومر کی بات کریں تو وہ نردلی میر بنے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں جب جیتنے کے بعد انہوں نے کام کرائے ہیں ہاں نشیط طور پر آئی ایس تومر صاحب کی تو بات کچھ الگ تھی چونکہ ان کا کچھ تھوڑا سا کیریئر بھی بھی تھا اور انہوں نے ڈاکٹروں کا ان کا اپنا سماج بھی تھا اور میں جب یہ یہاں پہ آرکشنڈ تیہ ہوگا اسی کے بعد ہی یہ میں بھی تیہ کروں گا یاد کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی میرے سپورٹر ہیں میرے سیوگی ہیں ان کے دوارہ جو مشورہ ہوگا اس کے انصار ہم بھی کام کریں گے آپ نے اس دلے کو ایک ادھیکاری بطور بھی دیکھا ہے اب یہ سمارٹ سٹیٹی میں شامل ہو چکا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سمارٹ سٹیٹی کے تحت کام ہو رہے ہیں وہ ٹھیک طرح سے ہو رہے ہیں لوگوں کو اس کا فائدہ ملنا ہے کام تو ٹھیک ہی ہو رہے ہیں بجٹ آ رہا ہے کام ہو رہے ہیں نیچے طور پر تھوڑی پریشانی لگ رہی ہے کہ کئی جگہ کھودائی ہوئی ہیں ایک سیمیٹیکلی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے ایک ہی چیز کو کئی بار اسی کو کھودا جا رہا ہے اسی کو پھر سے ریپیئر کیا جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا مجھے پتی جیسے ہی لگتی ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت کوئی کام دھنگ سے نہیں کیا جا رہا ہے یدی ایک پلاننگ کی طرح کام کریں تو ہمارا بجٹ بھی کم خرچ ہوگا اور لوگوں کو پریشانی بھی کم ہوگی آپ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری اور دے دوں آپ کی بیٹی ہیں دشاپارٹنی والی ووڈ میں اور جس طرح سے دھوم مچائے میں سب اس سے واقف ہی ہوں گے اس بات کو لے کر آپ کی کافی پرشانسہ کی جاتی ہے کہ اگر پریانکا چوبڑا کے بعد کسی دوسری لڑکی نے بریلی سوٹ کا نام روشن کیا ہے تو وہ آپ کی بیٹی ہی ہے جس طرح سے آپ کی بیٹی فلم میں گئی ہے جیسے اب آپ چونکہ راجنیتی پاری کی تیاری کر رہے ہیں تو کہیں یہ ہے کہ جو آپ کی بیٹی ہیں وہ بھی آپ کی اس فیصلے میں شامل رہے ہیں نہیں ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے چونکہ راجنیتی پارٹی میں کھیل رہا ہوں میرے بچے نہیں کھیلنے میں تو کوشش کروں گا کہ میں اپنے بچوں کو راجنیتی سے دور رکھوں گا چونکہ ان کا ایک اپنا کریئر ہے اور فلم دنیا میں راجنیتی بلکل بھی سوکار نہیں کی جاتی ہے پھلال تو میرا ایسا کوئی مونڈ نہیں ہے ابھی آپ نے کسی پارٹی میں اپروچ کی ہے ابھی تک تو بہت زیادہ اپروچ نہیں کی ہے لیکن اندر کھانے تو ایک آ جگہ باتیں کر رہے ہیں بہت سی پارٹیاں میرے پاس آ بھی رہی ہیں لیکن میں نے ابھی کسی فائنل نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں جسے اگر آپ چونکہ میر کی تیاری کر رہے ہیں تو چونکہ بہت سی لوگ اب جب آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے آپ کے ہورڈنگ بھی شہر میں لگے ہوئے ہیں تو جس سے آپ کے پاس کیا خاکہ ہے کہ اس شہر کو جو اس کی پرابلم ہے چونکہ آپ نے اریکاری بطور دیکھا ہی ہے جو مین پرابلم ہے دیکھیں بریلی تیری ترقی کرنے والا شہر ہے یہ ریپورٹ سب جگہ ہے اور پھر ایک اچھی خطید یہ ہے اس بریلی کے لیے کہ یہ کاروباری طور پر بھی سمپن ہے اور دھارمک طور پر بھی سمپن ہے بلکل آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے بریلی ایک تو ایسا سہر ہے جو اتر پردیس کا جو ہمارے راد دھانی لکھنوں سے اور پورے بھارت ورسی کے جو راد دھانی دھلی ہے اس سے بلکل برابر ڈسٹینس پہ ہے اور یہاں پہ جو ریل مارگ ہے بسیں ہیں ریل کی جو یاترہ وہ بھی بڑی سگم ہے ایک کمی تھی ہمارے پاس ایروپلین کی اور یہاں پہ وہ ہوای یاترہ بھی شروع کر دی گئی ہے اور جہاں تک جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایک سمسیاں ہیں چونکہ اگر میئر کا جہاں تک سمبند ہے تو میئر کا جو مین کام ہوتا ہے سب سے پہلے روٹ کا نرمان کرنا ایلیکٹیسٹی پردان کرنا سیور لائن کا بنوانا اور چاروں طرف سے روڈوں کا بکاس کرنا یہ اس کی پرمک بھومی کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا پت کوئی کاری مجھے ملے گا تو نشت طور پر میں جو ابھی تک بہت زیادہ بکاس ہوا ہے ہمارے جو انی یہاں کے راجنیتی نیتہ لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے لیکن کام تو جتنا بھی آگے کریں وہ کمی ہے آگے دکھے گا اور بھی اسے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے جسے ایک ٹریفک کی سمجھ سے یہاں پہ بہت زبردست ہے آپ نے بھی پولیس عدیقاری رہتے ہوئے یہاں دیکھا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جس سارے جتنے بھی میر میں بھی یہاں پندہ سال سے قریب دیکھ رہا ہوں کہ سب ہی لوگ آتے ہیں جب میر چونکے تو وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو سماپ کر دیں گے اس کو ٹھیک کر دیں گے لیکن پھر بھی وہ بن ہی رہتی ہے چونکہ آپ نے چونکہ تمام چیزیں اس طرح سے دیکھیں ہیں تو کوئی سمجھان آپ کی دماغ میں ہے کیسا کیا جا سکتا ہے ٹریفک کا تو جب تک ہمارے پاس روڈیں نہیں ہوں گی جب تک ہمارے پاس ایک ون سائیڈ روڈ نہیں ہوگی کہ ایک آنے کی اور ایک جانے کی جب تک پوری روڈ نہیں ہوگی تب تک ٹریفک کو کنٹرول کرنا بڑا مسکل ہوگا جب ہمارے پاس ہر روڈ آنے اور جانے کے الگ لہوں گی تو نشط طور پر ٹریفک میں ہم لگے آئی جائے گی اور ٹریفک کے یہاں کے پولیس کے حدیقارشو سمپرکیا جائے گا لائٹیں یہاں پر لگی جاری ہیں اور تھوڑا سا ایورنس بھی سمیہ سمیہ پر ہمیں ہمارے پاس ای رکشہ چالک ہیں ٹیمپو والے ہیں چھوٹے ہاتھی چالک ہیں انی ٹو بیلر ہیں ان کو بھی سمجھانا بہت جروری پڑے گا کہ یہ آپ کے لائن ہے کونسی جیبرا لائن ہے کونسی لال بطی ہے کونسی ہری بطی ہے اور جب ایک جاگ روکتہ ایک آ جائے پبلک میں تو آپ نشط سمجھئے کہ پھر ہمارا ٹیفک بہت سندر ہو جائے گا ابھی آپ نے جگدیش سنگھ پارٹنی کو سنا آپ نے اپنی منچہ صاف کر دی ہے آپ راجنیتک پاری شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں ہماری طرف سے بھی آپ کو شکہ کام نہ آئے کہ جو آپ کی راجنیتک پاری ہو دھما کے دار انداز میں شروع ہو اور آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ ساکار ہو ایک اچھی بات یہ بھی ہے چونکہ آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی طور پر بھی ایک بڑا نام ہے اور آپ نے جو پولیس میں نوکلی کی ہے اس میں بھی ان کے پاس کسی طرح کوئی کمی نہیں ہے ایسے لوگ راجنیتی میں اگر آتے ہیں تو یہ راجنیتی کی نہیں اچھی بات ہوگی